اس ویڈیو میں ہم ہر کیپٹل لیٹر کو اس تصویر کے ساتھ ملائیں گے جس کا نام اس لیٹر سے شروع ہوتا ہو اس کے بعد ہم تصویر کو سمال لیٹر کے ساتھ ملا دیں گے آپ بھی میری مدد کیجئے یہ کیا ہے کیپٹل آئے اب آپ نے یہ بتانا ہے ان تصویروں میں سے کس چیز کا نام لیٹر آئے سے شروع ہوتا ہے یہ ہے ہاؤس یعنی گھر اور یہ ہے گریٹ یعنی انگور اور یہ ہے آئیس کریم آئے سے بنتا ہے آئیس کریم اب ہم نے آئیس کریم کی تصویر کو کس لیٹر کے ساتھ ملانا ہے سمال آئے کے ساتھ یہ کیا ہے سمال جی اور یہ کیا ہے سمال آئے کپٹل آئے آئیس کریم سمال آئے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے کپٹل ایچ لیٹر ایچ سے کیا بنتا ہے ہاؤس گریپس یا آئیس کریم ایچ ہاؤس اب ہم نے ہاؤس کی تصویر کو کس لیٹر کے ساتھ ملانا ہے سمال ایچ کے ساتھ یہ کیا ہے سمال جی اور یہ کیا ہے سمال آئے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ایچ کپٹل ایچ ہاؤس سمال ایچ اب یہ کیا ہے کپٹل جی جی سے کیا بنتا ہے ہاؤس گریپس یا آئیس کریم جی گریپس اب ہم نے گریپس کی تصویر کو کس لیٹر کے ساتھ ملانا ہے سمال جی کے ساتھ یہ کیا ہے سمال جی کپٹل جی گریپس سمال جی اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہر تصویر میں بنی ہوئی چیز کا نام کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے گوٹ یعنی بکری گوٹ کا لفظ کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے لیٹر جی سے یہ ہے کپٹل جی اور یہ ہے سمال جی یہ کیا ہے یہ ہے ایک ہین یعنی مرگی ہین کا لفظ کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے لیٹر ایچ سے یہ ہے کپٹل ایچ اور یہ ہے سمال ایچ یہ کیا ہے یہ ہے انگ یعنی سیاہی انگ کا لفظ کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے لیٹر آئے کے ساتھ یہ ہے کپٹل آئے اور یہ ہے سمال آئے جی گوٹ ایچ ہن آئے انگ اب ہم نے سمال لیٹرز کو پہچان کر انہیں کپٹل لیٹرز کے ساتھ ملانا ہے یہ کیا ہے سمال آئے سمال آئے کو کس لیٹر کے ساتھ ملائیں گے کپٹل آئے کے ساتھ یہ کیا ہے کپٹل جی اور یہ کیا ہے کپٹل ایچ اب یہ بتائیے یہ کیا ہے کپٹل آئے سمال آئے کپٹل آئے آئے انگ اب یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال جی سمال جی کو کس لیٹر کے ساتھ ملائیں گے کپٹل جی کے ساتھ یہ کیا ہے کپٹل جی سمال جی کپٹل جی جی گوٹ اب یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ایچ سمال ایچ کو کس لیٹر کے ساتھ ملائیں گے کپٹل ایچ کے ساتھ یہ کیا ہے کپٹل جی اور یہ کیا ہے کپٹل ایچ سمال ایچ کپٹل ایچ ایچ ہن تو یہ تھی کپٹل اور سمال جی ایچ اور آئے اور ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان اب آپ اس ویڈیو کو بار بار ریپلے کیجئے اور اپنی مرک جاری رکھئے اس طرح آپ بہت جلد ان لیٹرز کے ساتھ ساتھ ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان بھی سیکھ لیں گے موسیقی